بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ بہت سی مرتبہ جب لوگ سہری کھا کر کے سوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو سہری کھانے کے بعد سونے کی بجا سے ان کو احتلام ہو جاتا ہے اس کو نائٹ فالڈ بھی کہا جاتا ہے تو کیا روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے نائٹ فالڈ ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باقی رہے گا دوسرا مسئلہ پھر اس میں یہ آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر انسان ناپاک ہو جائے تو ناپاکی کا غسل روزے میں کس طرح کریں گے چنانچہ سب سے پہلے بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر روزے کی حالت میں ہم کو احتلام ہو جائے نائٹ فالڈ ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ اس سے برقرار رہتا ہے کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اگر نین کی حالت میں ہم کو احتلام ہو رہا ہے یا نائٹ فالڈ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے جان بوچ کر کے ہم سے نہیں ہوتا بلکہ بدخوابی ہو جاتی ہے جس کی بنا پر ہم اس سے معذور شمار ہوتے ہیں تو اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو روزے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری اب چیز آتی ہے کہ اب ناپاک اگر روزے کی حالت میں ہو گئے تو اس ناپاکی کا غسل کیسے کریں گے کیونکہ عام طور پر ہم اگر رمضان کی علاوہ اگر روزے سے نہیں ہوتے انسان ناپاک ہو جائے تو پھر جنابت کے غسل کے اندر ایک تو غرارہ کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی پانی حلق تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے اور دوسری ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے لیکن روزے کی حالت میں ہم جب غسل کریں گے تو روزے کے اندر نہ تو ہم غرارہ کریں گے اور نہ ہی روزے کے اندر جنابت کے غسل میں ہم ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ہم غرارہ کریں گے اور حلق تک پانی پہنچائیں گے یا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے تو اس سے پانی اندر پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر پانی اندر پہنچ گیا ہمارے غرارہ کرنے کی وجہ سے یا نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کی وجہ سے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اس لیے ذروزی کی حالات میں اگر جنابت کا غسل ہم کر رہے ہیں نپاکی کا غسل اگر ہم کر رہے ہیں تو جنابت کا غسل کرنے میں غرارہ بھی نہیں کیا جائے گا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی نہیں پہنچا جائے گا ایسے ہی ہم نورمل طریقے سے ناک میں پانی دے کر کے اور کلی کر کے ہم وصو کر لیں گے ایسے ہی ہمارا غسل مکمل ہو جائے گا غرارہ کرنے کی یا مبالغہ کرنے کی ناک میں پانی پہنچانے اور کلی کرنے میں یہ ضرورت نہیں ہے ایسے ہی ہمارا غسل ادا ہو جائے گا فقط واللہ وعلا موسیقی